اسلام علیکم دوستو میں اتیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ام فور میڈسن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اموڈیوم کیپسل کے حوالے سے کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دن میں اس کی کتنی جو مقدار ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کھانے سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہماری بوڈی میں رون ماہ ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو آج کا ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستو اس وزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ایم فور میڈسن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اموڈیوم کے مطلق کے اس کو یہ کس کمپنی کا ہے اس کے علاوہ اس کا جو جنیرک نیم ہے جو فارم اللہ ہو ہے لوپرامائیڈ ہائیڈرو کلورائیڈ ہے اس کے علاوہ جو اس کی پٹنسی ہے یعنی کہ جو اس کی ایک کیپسل میں مقدار ہوتی ہے وہ ٹو میلی گرام ہوتی ہے تو اس کو جو لوپرامائیڈ جو ہے یہ ہمارے ڈائریا کو کنٹرول کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یعنی کہ اگر ہماری بوڈی میں ڈائریا ہو گیا ہے ہمارے لوز موشن ہو چکے ہیں ہمارے پیٹ میں گیس ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہمارے پیٹ میں کریمپس ہیں یعنی کہ کچھ کریمپس کا مطلب میمز کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے نا وہ درد محسوس ہونا شروع ہو جاتی کریمپس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے علاج میں بھی جو لوپرامائیڈ ہے اس کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ لوپرامائیڈ جو ہے اس کو ایک دن میں کتنی دفعہ استعمال کرنا جائے کتنی اس کی جو مقدار ہے کتنی اس کی پوٹینسی ہے وہ ہم کو استعمال کرنی جائے تو جو لوپرامائیڈ امارڈیم ہے اس کو فور ایم جی ایڈلٹ کے لیے جن کی ایج بارہ سال سے زیادہ ہے وہ فور ایم جی یعنی کہ دو کیپسول استعمال کر سکتے ہیں آفٹر یعنی کہ جب آپ کو لوز موشن ہو رہے ہیں تو آپ فوراں لوز موشن کے فوراں بعد دو کیپسول استعمال کر سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ ہمارے جو باول ہماری جو انٹسٹائن ہے اس کے حرکات کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوز موشن میں ہمارے جو لوز موشن ہو رہے ہوتے ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کھانے سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہماری بوڈی میں رون ماس ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جی اموڈیم کو کھانے سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو لوزن سکن یعنی کہ ہماری جو سکن ہے وہ ڈلک جاتی ہے لوز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ چفٹ میں پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ساتھ ہی جو ڈسکریز ان یورن والیم یعنی کہ جو ہمارے یورن کا مقدار ہوتی ہے ایک والیم ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری فریکونسی ہے یورن پاس کرنے کی اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کی جو سکن ہے اس پہ ریشز ہو سکتے ہیں آپ کا جو ہارٹ برن ہارٹ ریٹ ہے وہ سلو ہو سکتا ہے تو یہ چند جو ہیں یہ اموڈیم کو کھانے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اموڈیم کو کن صورتحال میں نہیں استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کو صرف پیٹ کا درد ہے تب آپ کو اموڈیم استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کا جو سٹول ہے آپ کا جو کھانا ہے وہ اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے یا وہ بلیک آ رہا ہے تب بھی آپ کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اموڈیم جو کیپسل ہے اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ آج ہم نے بات کی ہے اموڈیم کے حوالے سے کہ اموڈیم کو کس مقصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ایک دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کھانے سے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کھانے کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل ایم فور میڈسن کو سبسکرائب گئے گئے گا